اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک سابق صدر عاصف زرداری کی سابق وزیراعظم و مسلم علیک کاف کے سربراہ چودری شجاعت سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق ملاقات میں عاصف علی زرداری نے پنجاب میں درمیانی راستہ نکالنے پر چودری شجاعت سے تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ وزیراعظم پنجاب پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اگر آپ انہیں ہدایت جاری کر دیں عاصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دوں گا لہذا مجودہ سیاسی بہران میں بطور سربراہ کاف لیگ اپنا کردار ادا کریں عاصف علی زرداری نے چودری شجاعت سے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ کے ارکان کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روپنے کی ہدایت بھی جاری کریں بلوجستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ریکوڈ ایک پر بلوجستان اور سندھ کی اسمبلیوں اور سینٹ میں کی گئی قانون سازی اٹھارویں ترمیم اور صوبائی خودمختاری کے منافع ہیں بلوجستان نیشنل پارٹی کے پارٹی کے مرکز رہنماؤں ملک نصیر احمد شہوانی نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کوئیٹا میں بات کرتے ہوئے کہا اٹھارویں ترمیم کی شکل میں صوبہ کو خودمختاری دی گئی مگر راتوں رات بلوجستان اور سندھ میں اور اس کے بعد مرکز میں آئین اور ترمیم کر کے بلوجستان کے حکومت پر شب خون مارا گیا انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد کے دہت صوبے کے ٹیکس سمیت دیگر اختیارات وفاقات دیئے گئے شکرگڑ کے علاقے میں بیٹی نے باپ کو کلہاری کے وار سے قتل کر دیا لڑکی نے پولیس کو دیئے گئے بیان میں الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ باپ غلط حرکت کرتا تھا زیادتی کی کوشش بھی کی جس کے باعث باپ کو سوتے میں کلہاری کے وار سے قتل کیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ کو گرفتار کر کے مقتول کی بیوی کی مدیت میں بیٹی کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا مقتول کی بیوہ کا کہنا ہے کہ گھرے لو ناچاکی کے سبب بیٹی نے باپ کو کلہاری کے وار سے قتل کیا پولیس کے مطابق اصل حقائق پوسٹ بارٹم اور فرانزک ریپورٹ میں سامنے آئیں گی کراچی میں نیو کراچی سلیم سینٹر کے قریب ٹرالر کی زد میں آ کر مرسائکل سوار جانبک مشتل افراد نے ٹرالر کو آگ لگا دی پولیس کے مطابق نیو کراچی میں سلیم سینٹر کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا مرسائکل سوار ایک نوجوان ٹرالر کی زد میں آ کر زندگی کی بازی گار گیا جسے عباس شہید اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا جانبک نوجوان کی شناکت 21 سالہ عزیز الدین کے نام سے ہوئی پولیس کے مطابق واقعہ کے بعد مشتل علاقہ مکینوں نے ٹرالر کو آگ لگا دی پولیس نے پہنچ کر مشتل افراد کو منتشر کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرالر میں لگی آگ بھجا دی گئی پولیس نے ٹرالر کو قبضے میں لے لیا جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا وزیراعظم ازاد کشمیر نے وفاقی حکومت پر اپنی حکومت گرانے کی کوشش کا الزام لگا دیا سردار ترمیر الیاز کا کہنا ہے کہ نوٹوں سے بھرے بریف کیس وفاقی حکومت نے مزفرہ واد بھیجوا دیے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے ایمیل لیز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ گنجاری اکھا گیا تو ازاد کشمیر کی عوام سڑکوں پر آ جائے گی ناظرین ایمار نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے از ایک ساتھ دیجئے اپنی میز بان کشف ملک کو اجازت اللہ نگے بان نیو اکوال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کباب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکوال تکہ شاب نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکوال فون 03008766411 پروپرائیٹر محمد اکوال